اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ عباسی سلطنہ تو آپ کو خاص انٹریسٹنگ لگے گی پچھلی لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ عباسی تحریک جو ہے وہ کس طرح سے کامیابی سے ہم کنار ہوئی اور عباسی ہوں نے کس طرح سے اقتدار پہ قبضہ کیا جنگ زاب ہم نے دیکھی کہ اس میں مربان سانی کو شکرست ہوئی اور عباسی پوری طرح سے خلافت پہ قابض ہو گیا آج ہم دیکھیں گے کہ آخر وہ کونسے اسباب تھے جن کی بنا پر عباسی اس کامیابی کو حاصل کر سکے اور عباسی جو ہیں انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی اکلمندی کا لوحہ منوایا تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب تک اندرونی دور پہ سلطنت کمزور نہ ہو تب تک کوئی بھی بیرونی طاقت جو ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی تو عباس عموی سلطنت جو ہے اب زوال پذیر تھی زوال کا شکار ہو چکی تھی کمزور ہو چکی تھی شخصی خلافت میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ مضبوط ہے یا باس صلاحیت ہے یا بغابتوں پہ قابو پا سکتے ہیں مستعید ہے اور ڈسپلن ہے اس کی ذات میں تو پھر وہ یعنی اپنی سلطنت کی جو کمزوریاں ہیں ان پہ بھی قابو پا لیتے ہیں اور اس حکومت بھی سنبھال لیتے ہیں لیکن آخری عموی خلفہ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرسکے یعنی خلافت کو نہیں سنبھال سکے اور زوال پذیر عموی حکومت جو ہے اس کا خاتمہ اب یقینی بات ہو چکی تھی تو شاہ مہین الدین ندوی کی ایک اوٹیشن آپ کی رکمیں دی ہوئی ہے کہ مروان ثانی کے پاس فوج حمد اور بہادری کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیا لیکن یہ ایک طرف عباسیوں کے فاتحانہ بلبلے تھے اور دوسری طرف ایک زوال پذیر عموی حکومت کا تھکا ہوا فرما روا تھا تو اس حوالے سے عباسیوں کی فتح جو ہے وہ یقینی تھی پھر عموی حکومت جو ہے اس سے عوام خوش نہیں تھے عوام اس سے ناراض تھے اس کی جو داگ بیر جو پڑی یا جو اس کی بنیاد تھی وہ اس میں ثانیہ کربلہ سب سے پہلا واقعہ تھا جس میں عوام یا عام لوگ جو ہیں وہ عموی حکومت سے بہت ناراض ہوئے اور اگرچہ ثانیہ کربلہ کے بعد بھی بہت عرصہ تک یہ حکومت چانتی رہی لیکن بہرحال اس تحریک میں جو عموی حکومت تھی اس سے عوام کی ناراضگی اس کی بنیاد میں رہی اور پھر اس کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا جو قیام ہوا اس کے بس منظر میں بھی یہی بات موجود تھی پھر حجاج بن یوسف نے جو مکہ اور مدینہ پر حملہ کروایا وہ چیزیں بھی عوام کے ذہن میں تھی تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں مل کے یعنی ایک راہ ہموار کرنی تھی اباسی سلطنت کے لئے پھر اہلِ عجم جو ہیں یعنی ایرانی اور خوراسانی جو ہیں وہ عرب دشمن تھے کس منا پہ دشمن تھے کہ عموی حکومت میں جو ایک نیا کام کیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفہ راشتین کے زمانے میں ہمیں نہیں ملتا وہ نو مسلموں پہ جزیہ لگانا تھا یعنی نو مسلموں سے بھی ٹیکس لینا تھا تو جزیہ لے کے مفتوخہ قوموں کو انہوں نے اپنی خلاف کر لیا یعنی جتنی حکومتوں پہ انہوں نے فتح حصل کی ان پہ جزیہ لگا دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا ٹیکسٹ ہمیں دیں گے تو وہ حفاظت کا ٹیکسٹ جو تھا اس کو جزیہ کہا جاتا تھا تو اس سے انہوں نے ان لوگوں کو اپنے خلاف کر لیا اور ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوا اگرچہ یہ لوگ اسلام بھی قبول انہوں نے کر لیا لیکن اندر سے ابھی تک ہی عربوں سے متنفرت تھے یا نفرت کرتے تھے تو خاص طور پہ دیکھیں اب باسی تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی قوت کا مرکز بھی ایران اور خوراسان تھے تو ایران اور خوراسان میں خاص طور پہ عرب دشمنی سب سے زیادہ تھی پھر ایران اور فارس کے باشندے جو ہیں وہ بیسیکلی اس تحریک میں ہم کردار ادا کر رہے ہیں باسی تحریک میں اور ایران اور فارس کے حوالے سے بہت شروع میں ہم نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے پہلے کہ ایران اور فارس کا علاقہ جو ہے یہاں پہ شہنشائیت تھی بادشاہت تھی کس طرح اس کو ایک طرح کا مذبیت تقدس بھی حاصل تھا اس کو زمین پہ اللہ کا سائعہ سمجھا جاتا تھا تو عوام میں جو شاہ پرستی کے جذبات تھے وہ اس قدر مضبوط ہو چکے تھے کہ وہ باپ کے بعد بیٹے کو جو ہے وہ بادشاہ دیکھنے کے عادی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کو امید تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہی حکومت جو ہے وہ کھائم کرے گا لیکن یہ جو حب اہلِ بیعت تھی یہ جو اہلِ بیعت سے محبت تھی یہی شیعیت کے فروغ کا بھی باعث بنی اور اسی بنا پہ انہوں نے عباسی تحریک کو بھی کامیابی سے ہم کنار کیا پھر عباس عربوں کی جو داخلی کمزوری تھی ان کی جو عباس میں خانہ جنگیاں تھی ان کی عباس میں جو چپکلشیں تھی انہوں نے بھی ان کی حکومت کو ختم کرنے میں ہم کردار ادا کیا عباس مسلم خراسانی نے مارو ایران اور خراسان کے یہ جو بلو میہ کی طرف سے تائنات کردہ حکمران تھے ان کی عباس کی چپکلش سے فائدہ اٹھا کے وہاں پہ عباسی تحریک کی راہ ہموار کی پھر عموی عمال جو ہیں وہ کوفی کوفہ میں اور عراق میں خاص طور پہ ایسے عمال مقرد کیے جو کہ باغیانیاں سرگرمیوں پہ قابو پانے کے لیے بہت جنہوں نے سختی کی خاص طور پہ ان گورنروں میں عبیداللہ بن زیاد اور حجاج بن یوسف کا نام خاص طور پہ قابل زی کر ہے حجاج بن یوسف کے حوالے سے جیسے ہم نے بنو میہ کے دور میں پڑھا بھی کہ اس نے مقابی بھی حملہ کر آیا حرم کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا عبیداللہ بن زیاد نے جو ہے وہ حضرت امام حسین کے قتل کے حوالے سے ایک دامات کی ہے تو یہ جو کاروانیاں تھی ظالمانہ قسم کی ان کی وجہ سے بھی عوام میں شدید رد عمل پیدا ہوا اور عباسیوں کی کامیابی کا راستہ ہمار ہوا پھر مروان ثانی ایک بڑا مستقل مزاج اور بہادر خلیفہ تھا لیکن اس میں ایک خامی جو اس کی پوری شخصیت پر غالب تھی کہ وہ قبائلی اسفیت کا شکار تھا کہ اس میں بہت عظیم حکومنان کی خصوصیات تھیں لیکن پھر بھی وہ اپنے ہی کامیابی جو ہے وہ غیر جانبدار ہو کے ترطیب نہیں دے سکا اس وجہ سے بن اومیہ کا زوال یقین نہیں ہوا پھر عباسی جو تھے انہوں نے تحریک اتنی محتاط طریقے سے چلائی اور اتنی خاموشی سے چلائی اور احتیاط سے کام لیا کہ مدینہ کوفہ بسرہ خوراسان یعنی ان اہم علاقوں کو چھوڑ کے اس نے عباسی تحریک نے حمیمہ جیسے غیر معروف مقام کا جو ہے وہ انتخاب کیا اور اسی وجہ سے یہ جو احتیاط کی حکمت عملی تھی اس کا نتیجہ تھا کہ اوموی سراغ رسا بڑی دیر تک یعنی آخری دم تک وہ عباسیوں کی زیر زمین سرگرمی کا یا تحریک کا سراغ نہیں لگا سکے پھر عباسیوں کو دائی ایسے میں یسر آئے بڑے مخلص اور دور اندیش اور ہر چیز سے فائدہ اٹھانے والے اقل مند اور دور اندیش لوگ جو ہیں وہ اسے میں یسر آئے جیسے ابو سلمہ خلال کو دیکھا جائے یا ابو مسلم خراسانی کو دیکھا جائے تو انہیں اس ٹائپ کے قائد میں یسر آئے کہ عباسی جو ہیں انہیں اس تحریک کو انہوں نے کامیابی سے ہم کنار کیا تو اس کے ساتھ یہ کہ عباسی تحریک جو تھی انہیں ساری وجوہات کی بنا پر کامیابی سے ہم کنار ہی اب تحریک کے عباسی جو ہے وہ انہوں نے جب حکومت پر قبضہ کیا یا ان کا قیام عمل میں آیا تو اس کے نتائج کیا نکلے اور اس کے اثرات کیا رونما ہوا ہوئے کہ عربوں کے دو بڑے خاندان جو تھے بنو میہ اور بنو حاشم جو کہ ہم مکہ کی شہری ریاست میں بھی ہم ان کے فرائز کے حوالے سے پڑھ چکے اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی کشمہ شروع سے جاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے آخری عموی خلیفہ مروان سانی کی موت نے اس کا حتمی فیصلہ کر دیا اور بنو حاشم کی بجائے اب خلافہ جو ہے وہ بنو عمیہ کے سوری بنو عباس کے سپورٹ کر دی گئے تو یہ کشمہ کشرو ہے یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی پھر فاطمی اور الوی جو ہیں ان کے لیے مسائب کا ایک نیا دور شروع ہو گیا تحریک عباسی بسیکلی فاطمیوں اور الویوں کے نام پر شروع کی گئی تھی اور بہت سارے لوگوں نے یعنی اس تحریک کا ساتھ بھی اسی وجہ سے دیا کہ اہلِ بیعت کی خلافت وہ لوگ چاہتے تھے تو جب مسئلہ خلافت اٹھا تو ابو جعفر منصور نے خود بھی وضاحت کی کہ کامیابی کے بعد یعنی اس تحریک کی کامیابی کے بعد خلافت جو ہے وہ خاندانِ علی میں منتقل کر دی جائے گی امام محمد بن عبداللہ المعروف بنفس الزکیہ کے ذات پہ اتفاق بھی کیا گیا تھا لیکن کامیابی کے فوراں بعد اباسیوں نے اپنے وہ سارے وعدے جو ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے خلافت کو اپنے خاندان میں منتقل کر لیا اور الوی اور فاطمی جو ہیں وہ ان کا موں دیکھتے رہ گئے تو اسی بنا پر انہوں نے یعنی جو ہے وہ بغاوت کرنے شروع کی لیکن یہ ہے کہ فاطمی اور الوی ان کے لئے مسائب کا ایک نیا دور شروع ہو گیا کہ اباسیوں نے ان کا کلہ کمہ جو ہے وہ بہت سختی سے کیا پھر کامیابی سے ہم کنار ہونے کے بعد تحریک اباسی کے جو دائی تھے کارکن رہنما اور حکمران انہوں نے بنو امیہ کی خلاف انتقامی کاروانیاں شروع کر دی ایک نیا باب کھل گیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اسلامی تاریخ میں لیکن بنو امیہ کا ان لوگوں نے قتل عام شروع کیا اور لاکھوں لوگ جو ہیں لاکھوں عربی زبان بولنے والے لاکھوں عرب جو ہیں انہیں بے دریک قتل کر دیا گیا ابو مسلم خورا سانی جو بڑا ان کا یعنی مخلص قسم کا دائی تھا کہتبہ شیبانی اور یہ دونوں عباسی دائی تھے اور اس قتل عام میں پیش پیش تھے یعنی انہوں نے اس قتل عام میں اپنا پورا حصہ ڈالا صفا کے چچا عبداللہ نے صفا کی کی بترین مثال پیش کی اور اس مثال کو تو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اور وہ بنو عباس کے ماتھے پہ ایک داغ ہے ایک طرح سے کہ اس نے نوے عموی شہزادوں کو کھانے پہ دعوت دی اور جب وہ لوگ سارے دسترخان پہ بیٹھے تھے تو وہاں پہ ہی انہیں قتل کر آیا اور ان کے تڑپتے ہوئے لاشوں پہ بیٹھ کے اس نے جو ہے وہ کھانا کھایا صرف ابو مسلم خورا سانی ہی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے کا باعث بنا اور اس نے ہر اس شخص کو قتل کر آیا جس کے بارے میں اس کو شک تھا کہ ان کی ہمدردیاں بنو میہ کے ساتھ ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے تہاشا لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دور دراز حصوں میں ملک کے جو ہیں وہ بھاگ کے اور بڑی بڑے عرصے تک اپنے آپ کو چھپاتے رہے کہ اب باسی غزو غزب سے محفوظ رہ سکیں لیکن آئسہ ہستہ یہ لوگ جو ہیں پھر بغاوتوں کا باعث بھی بنے پھر اوموی دور میں ایسا ہوا تھا کہ جو نو مسلم تھے ان کو جزیعہ بھی لگایا گیا تھا اور ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی لیکن یہ ہے کہ اب عربوں اور عجمیوں کے درمیان مفاہمت نہیں ہو سکتی تھی تو موالی اور نو مسلم جو ہیں ان کی حوصلہ فضائی کی گئی اور انہیں آلہ عہدے دیئے گئے پھر سب سے اہم بات یہ کہ اوموی حکومت خالصتاً عربی حکومت تھی عربی زبان و عدب کو پرموٹ کرنے والی عرب کو پرموٹ کرنے والی تمام عربی زبان بولنے والے لوگ آلہ عہدوں پر فائز کیا جاتے تھے لیکن یہ حکومت اباسی حکومت جو ہے یہ چونکہ ایرانیوں اور خورہسانیوں کی مدد سے برسرے اقتدار رہے تھے اس منا پر اس حکومت میں ایرانی اور خورہسانی جو ہیں انہیں بسیکلی بالہ درستی حاصل ہوئی اباسیوں کا جو پہلا وزیر تھا ابو سلمہ خلال وہ بھی ایرانی تھا اور وزارت کا عہدہ بسیکلی اباسیوں سے شروع ہوا آلہ برام کا جو بڑا مشہور خاندان ہے اور ان کا ذکر ہم تیس ٹیچ آپٹر میں پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں اس کو ڈسکیس کریں گے بڑا عرصہ تک وہ اباسیوں کی حکومت پر چھائے رہے ہیں ان کا قبضہ رہا اور وہ جونکہ خالصتن ایرانی تھے اور آتش پرست تھے اس وجہ سے ان کے دور میں ایرانی تحضیب و تمدن اور معاشرت جو ہے اس کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا اباسی سلطنت یا بیسی خلافت کے قیام نے ایرانی تحضیب کو دوبارہ فروغ دیا یہ یعنی ہسٹورینز کا دعوی ہے پھر اس کے علاوہ عموی دور خلافت جو ہے اس میں مسلم معاشرے کی جو ابتدائی سادگی تھی اور بدوی مزاز تھا اور فکری ہمہنگی تھی مطلب یہ کہ اسلام کو ساتھ لے کے چلنے کی بات تھی اگرچہ بہت ساری باتیں اس میں خلاف اسلام بھی ہوئیں لیکن پھر بھی عربی تحضیب وفکار جو ہیں وہ والب رہے لیکن اب یونانی فلسفہ اور ایرانی جو مذہب تھا اس کے ذریعے سر کئی نئے فرقوں نے جنم لے لیا اور اس فکری اندشار کی فضاء میں متزلہ جیسا نیا فرقہ پیدا ہوا اور یہ لوگ جو ہیں ریشنلزم کی برطری کے دعوے دار تھے اکل کی برطری کے دعوے دار تھے ہر چیز کو اکل کی بنیاد پر پرکتے تھے ریشنلسٹ کہلاتے تھے تو اس بنا پر جو امت کے اس ٹائم کے جو علماء تھے یا مسلحین تھے وہ ظلم کا شکار ہوئے امام مالک جو فقہ کے امام مانے جاتے ہیں انہیں کوڑے لگوائے گئے امام ابو حنیفہ کو شاہیت آپ کا شکار ہونا پڑا امام احمد بن حنبل کو شدید سزا اور شدید عذیت دی گئے تو اس طرح یہ عجیب و غریب قسم کے حقائد جو ہیں انہوں نے جنم لیا اور یہ حقائد جو ہیں یہ عوام کو انہوں نے بعد میں نئی قسم کی سرگرمیوں میں مبتلا کر دیا اور پرتشدد قسم کی سرگرمیاں سامنے آنے لگیں تحریکیں چلنے لگیں اور اسی کے نتیجے میں ہلاکو خان کو بعد میں بغداد پہ جو ہے حملے کی دعوت دی گئی اس کے ساتھ یہ ہے کہ بن عمیہ نے اپنے دورے حکومت میں دین و دنیا کی تفریق کو روا رکھے بغیر اپنی حکومت کو مذہبی تقدس لینے سے گریست کیا تھا لیکن اباسی خلفہ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایرانیوں کے زیرے اثر مذہبی تقدس کا ایک لیبادہ پہنا دیا اور کوئی بھی حکومت قائم ہوتی تھی تو ان کا خلیفہ وقت سے پروانہ حکومت لینے لازمی قرار دیا گیا پھر علوم و فنون کی ترکی خیرین کی دور میں بہت زیادہ نظر آتی عجمی اور خوراسانی اناثر جو ہیں انہوں نے ایرانی اور یونانی جو فلسفہ تھا اور دنیوی علوم جس سے تیبریازی، کیمسٹری، فیزیکس، طبیعت، فلسفہ فنون لطیفہ اور موسیقی وغیرہ جو ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا اور نئی نی تعلیفات اور تسلیفات ان کے دور میں سامنے آئیں اور ان سرگرمیوں کی وجہ سے بہت بڑی بڑی درست کا ہیں اور یونیوستریاں بنائی گئیں اور اسی بنا پر بغداد جو ہے جو کہ عباسی خلفان ایک نیا شہر بسایا تھا اس کو بعد میں روس البلاد کہا گیا شہروں کی ملکہ کہا گیا لیکن یہ ہے کہ بنو میہ کا دور جو تھا وہ فتحات اور کامڈیانیوں کا دور تھا وہ سدہ سلطنت بہت زیادہ ہوئی حدود سلطنت جو ہیں وہ لیکن عباسی خلافت میں قائم نہیں رہی بہت سارے علاقے اپنے مرکز سے کٹ کے خودمختار حصیت اختیار کر گئے اور یہ علاقے جو ہیں انہوں نے پروانہ حکومت تو حاصل کر لیا لیکن یہ ہے کہ الگ سے اختلف ریاستیں وجود میں آگئیں تو یہ خودمختار ریاستیں جو ہیں یہ شروع میں تو وہ عباسی سلطنت کو مضبوطی بخش رہی تھی یعنی وہاں پہ بغابتوں کا خاتمہ کر رہی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خودمختار ریاستیں جو ہیں یہی خلافت سے کٹ کے خلافت کے لیے کمزوری کا باعث بننے لگیں تو یہ یعنی عباسی سلطنت کی خصوصیات ہیں ان کو ہم بہت ڈیٹیل میں ان کے پورے دور میں ڈسکس کریں گے مختصر ہیں اب ہم نے انہیں یہاں پر ڈسکس کیا نیکس سپٹر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اس سے پہلے ہم اس سپٹر کے شورٹ کرسن بھی کریں گے اور نیکسٹ جو پہلا خلیفہ تھا باسیوں کا عبداللہ الصفہ جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے ٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ دربیش ہو یا کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس کی حوالے سے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اور اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ